اسلام علیکم حکمہ ٹیو میں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی احمد موجود ہے اس میں آج ہم جس بیماری کی تشخیص کرنے جا رہے ہیں اسے شرمگاہ کی خارش کہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ریزن کیا ہوتی ہیں پھر اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا ایک سمپل سا علاج جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں خود ہی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے اس کی جو ریزن ہے وہ ہوتی کیوں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں جو ہوتی ہے کہ سیکس پارٹ جو ہوتا ہے اس میں یا کہہ لیں کہ بچے دانی جو ہوتی ہے اس میں سوزش وغیرہ ہو یہ اس کی ایک بڑی ریزن ہوتی ہے تو اس میں کوئی مشکت ہو جسمانی یا کام کا زیادہ ہو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے یا کہہ لیں کہ حیز میں اگر کوئی مسئلہ ہے فرض کریں کہ نہ آنا حیز کا رکھ رکھ کے آنا یا درد کے ساتھ آنا یا زیادہ آنا یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں خرابی ہے تو اس وجہ سے اکثر یہ ہوتی ہے مرض تو ایام حمل بھی ہو سکتا ہے ان دونوں بھی ہو سکتی ہے یہ بیماری تو رحم سے مثلا کوئی بھی اگر آپ کو بیماری ہے یا نقص ہے اس وجہ سے بھی ہوتی ہے تو قبض اور بواسیر یا زیابیتس اکثر اس مرض کی سب سے جو زیادہ وجوہات ہیں وہ یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اور آپ کو غور کریں تو آپ کو ان میں سے ایک نیک ضرور ہوگی اگر آپ کو خارش ہے تو اس کی علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر یہ بیماری آپ کو ہے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہے تو علامات سننا ہے اس کی شرم کام جو ہوتی ہے وہ سخت خارش ہوتی ہے اور اتنی زیادہ خارش ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے جنہاں جو پیشنٹ ہوتی ہے وہ کھجا کھجا کر کبھی کبھی تو یہاں ہوتا ہے کہ کھار ہی دیڑ لیتی ہے جنہاں اتنی خارش ہوتی ہے تو اور اس کے علامات جو رات کو وہ بہت زیادہ خارش ہوتی ہے یہ بات نہ ہو جائے اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جو اس مرض کے سبب کبھی مباشرد کی خواہش ہے جو سیکس کی خواہش ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا لازٹ پہ آپ کو علاج بتا دوں جو سیمپل ہے جو آپ کسی میڈکل سٹور سے آپ لے سکتے ہیں وہ میڈسین تو آپ ایسا کریں کہ ایکسٹریکٹ آف بیلرڈونا لے لیں گرین اور کفور گرین لے لیں تو ان کا آف آف گولی ہے جو دن میں دو مرد با کھائیں تو جو اس میں خیار رکھنے والی باتیں ہیں وہ ہیں یہ کہ آپ پیشنٹ کو صاف ستھرا رکھیں جا رہیں اور بالکل سادہ اور حرکی عذاق ہیں کیسے اور پریز جن میں ہے وہ گوشت ہے مسالہ دار جو ہو سکتا ہے اور کعوہ چاہے وغیرہ سے پریز کرنا چاہیے ان دنوں خاص طور پر اور حاضمے کی دروسگی کا خاص خیار رکھنا چاہیے قبض کو بالکل بھی نہیں ہونے دینا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آرام ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں جو گھر میں کر سکتے ہیں کہ آپ اس ایکسپارٹ کو وہاں سابن سے یا نیم گرم پانی سے دھوئیں تاکہ اس میں جو بیماری ہے اس کا اثر ختم ہو تو یہ ایک سیمپل سا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان سے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فائدہ ہے بلکہ ایک ہفتے میں ہی اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا تو اس کے علاوہ اور اس کا علاج دوسرا بھی ہے اس میں وہ ایک شربت بنانا پڑتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں بتا دیں کہ اس میں ساتھ جلدی آپ کو آرام آج ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اگر کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہے کوئی مرض ہے پریشانی ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بہترین علاج تجویز کروں گا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم موسیقا